سورج انگارہ بند کر دہکنے لگا ملک بیدانی علاقے آج بھی شدید گرمی کے لپیٹ میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ برقرار مہنجہ دوڑوں سب سے گرم ترین مقام درجہ حرارت 50 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ سکھرہ نواب شاہ میں درجہ حرارت 48 سنٹی گریڈ تک جا پہنچا بہولپورے درجہ حرارت 47 رحیمیار خان اور ڈیرہ غازی خان 46 ملتان میں 47 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کراچی میں گرمی کے شدت آج بھی برقرار موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سنٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان پی ڈیا میں کی 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ پیف کی پیش گوئی درجہ حرارت 45 سے 48 تک جانے کا خدشہ بہولپور رحیمیار خان ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ پیف کی لہر شدید ہونے کا امکان تباہم ہسپتالوں میں ہیٹ پیف کاؤنٹرز قائم شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ شہری بلبلہ اٹھے عوام کچینہ محال گریلو سارفین کے بعد تاجر برادری بھی پریشان کراچی سے خیبر تک لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے دہی علاقوں میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخواہ اور مرکز میں سیس فائر صوبے کے معاملات عمل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق لوڈ شیڈنگ سمیں دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علیہمین گرنپور کی وفاقی وزرہ سے ملاقاتیں وزیر داخلہ محسن اکبی اور وزیر طوانائی اویس تاغاری سے ملاقات میں خیبر پختونخواہ کی موجودہ صورتحال پر دبادے خیال ملاقات کل دوبارہ ہوگی لوڈ شیڈنگ کا شکار کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر کہ الیکٹرک اور سندھ سرکار آمنے سامنے کہ الیکٹرک نے حکومتی واجبات نہ ملنے پر شہر میں لوڈ شیڈنگ بڑھانے کی دھمکی دے دی کہ الیکٹرک کا سندھ حکومت کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے 9.12 روپے بجلی کے مد میں ادا کرنے ہیں مالی بہران کے باعث کہ الیکٹرک کو مرامت و بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے کہ الیکٹرک خط کے مطابق حکومت سندھ اور ووٹر بورڈ نے جنوری صدای گیاں نہیں کی سبائی وزیر سائید غنی نے لوڈ شیڈنگ پر کہ الیکٹرک پر کڑی تنقید کی تھی گرمی کی شدت میں اضافہ فیفا کے وزارت تعلیم نے تعلیم اداروں کے اوقات اکار تبدیل کر دیئے سکول اوقات میں مزید کمی سیکرٹری ایڈوکیشن کے مطابق کل سے تعلیم ادارے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے گیارہ تک کھلیں گے اس سے قبل اوقات کار ساڑھے ساتھ سے ایک بچے تک کیے گئے اساملی اور سپورٹس کلاس نہیں ہوں گے پشاور میں شہید ہونے والے دونوں سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ پشاور گیریشن میں ادا نماز جنازہ میں کورکمارڈا پشاور سمیت پا فوج کے افسران سبل حکام، عوام اور جوانوں کی شرکت جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ شہدہ کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپورٹ خاک کیا جائے گا پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پانچ دہشتگرد حلاق تین زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن حسین جانگیر آپریشن کے قیادت میں دہشتگردوں کی مبینہ موجودگی کی طلاب پر آپریشن سیکیورٹی فورسز نے موثر انداز میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا پارنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جانگیر اور حوالدار شفیق اللہ جاہ میں شہادت نوش کر گئے کیپٹن حسین جانگیر کا تعلق رحیم ویرخان حوالدار شفیق اللہ کا تعلق کا رکس ہے پاکستان ون چائنہ پالسی پر عمل پیرا تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیخ حصہ تصور کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا پاکستان اور چین اہانی بھائی اور تصوراتی شراکتدار پاکستان قومی اتحاد کے لیے چینی حکومت کی کوششوں کے حمایت کرتا ہے نام نے ہاتھ اندخبات یا حکومت کے خود ساختہ تبدیلی تائیوان پر حقائق نہیں بدل سکتی پاکستان نے تائیوان پر ہمیشہ چین کے موقف کی حمایت کی اور کرتا رہے گا وزیراعظم خیبر پکتن خوالی امین گنڈاپور کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات وزیراعظم کے پی نے بانی چیئرمن کو ایس آئی ایف سے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا ملاقات میں پارٹی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت اڈیالا جیل کی کانفرنس روم میں ملاقات چالیس منٹ تک جاری رہی امیر کوئت اور قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی پاکستان میں تائیوانات کوئت اور قطر کے سفرہ کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات کوئت کے سفیر نے وزیراعظم کو امیر کوئت کا خط بھی پیش کیا قطر کے سفیر نے بھی وزیراعظم کو امیر قطر کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا شہباز شریف نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہے دونوں رہنماؤں کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تاون بڑھانے میں کارگار ثابت ہوگا حکومت میں شمولیت سے انکار نہیں باتچی جاری قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کی نیوز کانفرنس کہا مرکز اور پنجاب میں جگہ دیکھ کر شامل ہونے کیا مشابرت سے فیصلہ کریں گے ایسا نہیں حکومت کی پیٹ میں چھورا گھوپیں گے کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہر اچھے کام میں حکومت کا ساتھ دیں گے کوئی بھی بلیا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہوگا جو بھی برجٹ پیش کریں وہ کسان اور یود دوست ہونا چاہیے اس وقت پاکستان مختلف صورتحال میں ہے ہمارا مقابلہ دہشتگردی سے ہے تمام شیکھولڈرز کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے وزیراعظم سے پیپلز پارٹی کے وفت کے ملاقات بجٹ پر مشابرت وفت میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سید نبیت کمر وزیراعلا سن مراد علی شاہ اور شہریر حیمان شامل تھی ملاقات میں وزیراعلا سنگلہ ساگڈار حیسن اقبال رانہ سناؤلہ اور عظم نظیر تارڑ کی بھی شرکت ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادہ خیال مسلمی نون کی تنظیم روح کا فیصلہ پارٹی سے دارت سنبھالنے کے بعد نواز شریف آئندہ ماہ ملگی دورہ کریں گے شیڈیول تیار پہلے مرحلے میں کراچی پہنچیں گے نواز شریف آزاد کشمیر گلگل ملتستان اور چاروں صوبوں کا بھی دورہ کریں گے پارٹی زرائع کے مطابق نواز شریف پارٹی سے دارت سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحق کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں طبیعت بہتر ہونے پر یاسمین راشد کو ہسپتال سے جیل بھیج دیا گیا ہسپتال اندزامیہ کا کہنا ہے یاسمین راشد پانچ روز سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہی طبیعت اب مکمل ٹھیک انٹی بارٹی کورس مکمل ہونے پر اسٹرارچ کیا گیا یاسمین راشد کا مردرت کی وجہ سے ہسپتال میں لائی گئی اور رموز کا بھی پڑھتا تھا اور کچھ کردار انہوں نے ایسے لافعالی کیے ہیں اور سکول کا درجہ رہتے تھے اداکار طالت حسین 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے طالت حسین کافی عرصے سے کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے بیٹے اشر حسین کے مطابق نماز جنازہ آئشہ مسجد میں ادا کی جائے گی تطفیر انڈیفینس فیز ایٹ قبرستان میں ہوگی طالت حسین 1940 میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے اداکاری کی باقاعدہ تربیت برطانیہ سے حاصل کی پنی کیریر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویشن سے انہیں سو سرسٹھ میں کیا سیدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار طالت حسین کے مقبول ٹی وی ڈرامو میں ہمائیں کشکول تارک بن زیاد اور دیگر شامل بشاور گندم خریداری میں سیکیورٹی خدشات محکم خوراک نے سیکیورٹی مانگ لی ایڈیشنل چیف سیکیورٹی محکم داخلہ اور آئی جی خیبر پکتن خواہ کو سیکیورٹی کے لیے مراستہ ارسال مراستے میں کہا گیا محکم خوراک مقامی مارکٹ سے گندم کی محدود خریداری کر رہا ہے خریداری کے دوران افسران کو شدید دباؤ اور ممکنہ خطرات کا سامنا محکم خوراک کے دفاتر اور گوداموں کو سیکیورٹی کی ضرورت ایلیٹ فورس کے ہلکاروں کو فوری تائیونات کیا جائے ایف آئی اے میں ڈیپیٹیشن پر آئے افسران اہام سیٹو پر تائیونات سابیٹی جی ایف آئی اے نے ڈیپیٹیشن پر تائیونات افسران کی پالیسی واضح کی ڈیپیٹیشن پر آنے والے افسران کوپریشن ملخصوص ایمگریشن ائرپورٹ پر تائیونات نہیں کیا جائے گا موٹر میں پولیس اور دیگر اداروں سے آنے والے افسران کو کلیرکل جاب دی جائے گی اور ڈی جی اے ف آئی اے کے تبدیل ہونے پر ہی پالیسی تبدیل ہوگی ایدے قربان سے قبل مویشوں کی برامت پر آئید پابندی ختم کی جانے کا امکان وفاق حکومت کی سٹیٹ ہولڈر سے مشاورت سوبو اور دیگر سٹیک ہولڈر سے بھی تجاوز طلب برامت پر پابندی خلیج ممالک کی پیشکش کے بعد ختم کرنے پر اغور کیا جا رہا ہے اس قبل جانوروں کی برامت کے اجازت سے مقامی مارکٹ پیکی میں تمہیں اضافہ ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کی تقسیم پر ایک سیاستدار نے ہمارا مزاق اڑایا وفاقی وزیر بنصوبہ بندی اور ترقی احسان اقبال کا نارو وال میں تقریب سے خطاب کہا نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم نہ ہوتے تو آج ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے ہم نے لیپ ٹاپ سیاسی بنیاد پر تقسیم نہیں کیے سیاسی سوچ سے قطع نظر میرٹ پر نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے نوجوانوں میں ادم برداشت گالم گلوج انتشار اور مہازرائی کا کلچر فروغ نہیں دیا پڑھائی اور ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور بہترین تربیت کے مواقع دیئے ملک میں کانگو وائرس کا ایک اور مریض جا بہاق ذراعہ قومی دارہ سہت کے مطابق کانگو کیس چودہ مائی کو چار سادہ کے علاقے پڑھانگ سے رپورٹ ہوا تھا مریض انیس مائی کو پشاور میں انتقال کر گیا دوسری طرف کانگو وائرس سے دو افراد کی حلاقت کے بعد ظلہ اٹک میں ہلتہ مرجنسی نافذ اٹک اور حضر میں لگنے والی موویشی منڈیا منسوخ دفع ایکس چوالی سافذ موویشے کی ظلہ ملالے پر مکمل پابندی آہد رہی گی خیرپور میں خسرے کی وبا شدت اختیار کر گئی کرم کے قریب ایک ہی گھر کے تین بچے جا بھات متاثرہ خاندان کے مطابق میں ظلہ بھر میں دو سو سے زائد بچے خسرہ میں مبتلا عزیرالہ سندھ مرادری شاہ کا نوٹس ڈی جی ہیلتھ سے خسرے کے کیسز اور اس کی روک تھام کے لیگ دامات پر رپورٹ طلب کر لی کمیشنر سکھر سے خسرے کے کیسز کی الگ انکوائری کرنے ڈی جی ہیلتھ کو اپنے ظلیف سران کو متحارک کرنے کی ہدایت